اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم چرچہ کریں گے فلائٹ خریدنے کے بارے میں جمین کی کمی اور کچھ انہیں کارانوں سے خاص طور سے سیکیورٹی ریزن سے اب فلائٹ کا چلن بڑھتا جا رہا ہے سرکشت جیون جینے اور کمیونٹی لیونگ کی اچھا رکھنے والے لوگوں کو فلائٹ میں رہنا بہتر لگتا ہے واسطو میں یہ جیون کو سگم بنا دیتا ہے واسطو کے نیم جو کسی سوطنتر گھر کے لیے ہے وہی نیم فلائٹ کے لیے بھی ہیں لیکن چونکہ فلائٹ اور سوطنتر مکان کی بناوٹ میں کچھ مول فرق ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی دھیان میں رکھنا چروری ہو جاتا ہے ادھارن کے لیے مکان کے مین گیٹ کو ہی لیجئے مین گیٹ پورو یا اتر کی اور شبہ نہ جاتا ہے دکشن یا دکشن پشم کی اور اشبہ فلائٹ میں بھی ویسا ہی ہوگا لیکن سوطنتر مکان میں گیٹ کے آگے کھولی جگہ یا سڑک ہوتی ہے جبکہ فلائٹ میں مین گیٹ کے آگے سڑک نہیں ہوتی کھولی یا بند جگہ ہوتی ہے گیلری ہوتی ہے یا کہیں کئی چھوٹا سا ہال ہوتا ہے اب دیکھنے کے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے فلائٹ کا مکہ دروازہ پورو کی اور ہے اور وہ ایک پتلی سی گیلری میں کھلتا ہے یا اس کے سامنے سیدھی کھڑی دیوار ہے یا اس کے سامنے سے سیڑیاں اوپر کی اور جا رہی ہو تو پورو دشاہ میں مکہ دروازہ کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا واسطو شاستو میں ایسی چرچہ فلائٹ خریدنے کے بارے میں امید ہے آپ بھی اس واسطو ٹپ کو اپنا کر فائدہ جرور اٹھائیں گے